بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طہین وطاہرین آج ریاستی گرنر ستیہ پال ملک کی طرف سے جو حکم نامہ صادر ہوا ہے جس میں لبداخیوں کی دیرے نہ مانگ ڈیویجنل سٹیٹس کو لے کر ایک حکم نامہ آیا ہے جس کا مرکزی دفتر لح میں کھولا جائے گا یہ خبر سن کر لبداخی اکثر واسیون کی کو ناومیدی کا ایک کرن آنے لگی ہے چونکہ یہ مانگ ہماری تھی اور ہم نے یہ مانگ کی تھی کہ دیویجنل سٹیٹس دیا جائے لبداخ کے لیے مرکزی دفتر کے لبارے میں لبداخ واسیون کے آپسی میٹنگ کے بعد آپس میں بیٹھ کر کرگل اڑھ لے کے دونوں سرکردہ حضرات بیٹھ کر باتیں ہوگی اور کس طرح سے اس کا مرکزی دفتر رکھا جائے گا وہ اس وقت تی ہو جائے گا اور ہماری یہ مانگ تھی کہ انصاف کے ساتھ دونوں ذلہ کو انصاف کے انصاف دلا جائے اس دیویجنل سٹیٹس میں دیریکٹر بیس پر ہو تمام ڈیپارمنٹ کا دیریکٹر دیا جائے یہ براہ نام نہ ہو یہ ہماری مانگ تھی ستی اپال مالک جی نے پہلے بھی آج سے ایک مہنا پہلا بھی لداخ کے لوگوں کو ایک لولی پاپ کھلایا تھا جو ہم نے سنٹرل انویسٹی کے مانگ کی ہمارے جوان ہمارے بزرگ ہم سب مل کر آواز ہم بلند کی کہ سنٹرل انویسٹی ہمارے لداخی دیرے نہ مانگ کے اسے حل کیا جائے تو سنٹرل انویسٹی کے بجائے کلیسٹرل انویسٹی کا بھی مرکزی دفترلہ میں کھولنے کی بات ہوئی پھر بات میں تھوڑی بہت آوازیں اٹھی پورے کرگل کے عوام جتنے بھی تنظیمیں تھی مذہبی یا سیاسی یا سماجی سارے تنظیمیں اکھٹے ہو کر آواز بلند کی تو چپ کرانے کے لیے کل مرکزی وزیراعظم آ کر اعلان کرتا ہے کہ کرگل میں مرکزی دفتر کھولا جائے گا اس طریقے سے چپ کرانے کے کوشش میں رہتا ہے آج بھی ایسا غسلہ پیش آیا کہا کہ مرکزی دفتر ڈیویزنل سٹیٹیٹس کا لہ میں کھولا جائے گا یہ کہہ کر ایک اعلان دیا یہ اس لیے انہوں نے اعلان دیا ہے کہ دوہزار انیس کے الیکشن آنے والا ہے اس لیے ان کو ووٹ کی ضرورت ہے لوگوں کو لبانے کی ضرورت ہے لوگوں کے دل لبا کر چلا گیا ورنہ یہ لہ کی بھی بات تھی کرگل کے بھی بات تھی کہ اس میں تھوڑی سی اتمنان کے ساتھ آپ کام کیجئے گا تھوڑی فرصت لے لیجئے گا ڈائریکٹر جتنے بھی ڈپارمنٹس کی ہے ان کا دینا چاہیے برائے نام کا ڈیویزنل سٹیٹس نہ ہو دفتری مرکز جو ہے وہ بھی مرکزی دفتر جو ہے وہ بھی دونوں ازلا میں ذلے کر کے اوڑلے میں برابری اوقات میں چھے مہنا چھے مہنا کر کے رہنا چاہیے یا ڈائریکٹر بیس پر تقسیم کیا جائے اس طریقے سے پورے اتمنان کے ساتھ دونوں کو اتمنان ڈلا کر یہ ڈیویزنل سٹیٹس دیا جائے اتنی جلدی بھی تو نہیں تھی اب ان کو الیکشن کے جب دور آ گیا تو کل نرندر موڈی صاحب آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہم کرگل کے کالیشنل یونیویسٹی کا دفتر دیا جائے گا اور آج اچانک ہی اچانک گورنر ستیہ پال مالک جی اعلان کرتا ہے کہ ہم ڈیویزنل سٹیٹس کا دفتر لے میں دینے جا رہے ہیں اس طریقے سے کرگل کے اکثر لداخ کے اکثر پبلک جو ہے وہ ناراض ناراضیگی کا شکار ہو گیا ہے کرگلی تمام تنظیمیں تمام سیاسی پارٹی اس چیز سے بلکل متفق نہیں ہے کہ ان چیز ان نانسیافیوں کو برداشت کرنے کی اب حد ہو گئی ہے ہم نے خط لکھی ہے ہمارے چھٹی لکھی ہے انجومن جمعہ دولماء کو بھی اور تمام ہم دوسرے تنظیموں کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس چیز کو لے کر سب اکھٹے ہو جائیں گے اور آواز بلند کریں گے جب تک اپنا حق نہیں ملے گا ہم خاموش نہیں رہیں گے دن آئے ہم کرگلی لوگوں کو بے کف بناتے جا رہے ہیں وارڈ کے لیے صرف وارڈ ہی کے لیے یہ لوگ اتنا کام کر رہا ہے اور لوگوں کی ترقی کے لیے لداخ کی اس محرومیت کو دیکھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے آج تک دیکھتے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم جب سے گورن ستیہ پال ملک جی آئے ہیں یہ تقسیم کاری کے کام میں مصروف ہے یہ بیجی بی کو ووٹ لینے کے کام میں مصروف ہے یہ لہ والوں کو بھی پسند نہیں ہے لہ سے بھی کہا تھا کہ ڈیویزنس ایٹیٹس کو ابھی اعتمران سے آپ دیا جائے ان کو اتنی جلدی نہیں تھی یہ لوگوں کو تقسیم کرنے ایک دوسرے پر اکستانے کے چکر میں یہ کام کر رہا ہے ان چیزوں کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں ہم سارے تنظیموں کو بھی دعوت دیتے ہیں گرگلی سارے سماجی اور سیاسی اور مذہبی تنظیموں کو کی آئیے ایک پلیٹ فارم پر پچھلے کی طرح ایک جمع ہو کر آواز بلاند کریں گے اور اپنے حق کو لے کے رہیں گے انشاءاللہ یہ حق ہم لے کے رہیں گے لہ میں ہم لے والوں سے کوئی مخالفت نہیں کرتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ ایک زلے کو ایک ڈسٹرک کو حد سے زیادہ دیتے جائیں پیار کرتے جائیں اور دوسرے ڈسٹرک کو نظرانداز کرتا جائیں ہماری کس جرم میں ہم کو اتنا ستایا جا رہا ہے کیا ہم نے ملک کی وفاداری میں ہمیں یہ ستایا جا رہا ہے ہم سرحدی علاقے میں ملک کی حیثیت کو بچاتے آئے ہیں ہم نے قوم کے لیے اتنی زحمتیں محنتیں برداشت کی ہمارے اباواجدات نے ان کا صلاح ہمیں یہ دیا جا رہا ہے ہم اب خاموش رہنے والے نہیں ہیں ہمارے سارے لوگوں کی ہی آواز سے ہم آگے بھی خدم اٹھانے والے ہیں آگے آنے والے ٹائم پر خاص کر آئے کمٹی کے طرف سے کس طرح کی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں اس ڈسیجن کو لے کے اور خاص کر اس ڈسیجن کو کس طرح لیتے ہیں کیا اس ڈسیجن کو اگر ایک بل شیئر ملتا ہے تو قبول کر لیں گے یہ پہلے بھی کہا گیا ہے اس ڈسیجن یہ ڈسیجن جو ہے فیصلہ میں نے عرض کیا آپ کی ختمت میں کی جلد بازی میں لیا ہوا فیصلہ ہے یہاں کے کرگل کے بھی لیڈرز وہاں کی منجے دار لیڈرز بھی منجے لیڈروں نے بھی یہی کہا تھا ابھی اتنان سے آپ اس فیصلے کو لیا جائے اتنی جلدی نہیں ہے دونوں کو شیئر برابر ملنا چاہیے حصہ داری دونوں کو دونوں ہے دونوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے دونوں نے کہا تھا یہ ہم نائنصافی کہتے ہیں اس کی برپور ہم مضمت کرتے ہیں یہ صرف ووڈ کمانے کے لئے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کو ہم برپور اقدام کرنے والے ہیں ہم سارے تنظیموں کو دعوت دیں گے ہم سب کو بولا کہ انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے آپ ساری تنظیموں کو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ چیز پہلے نہیں ہو سکتے تھے جیسے کہ دیکھا جائے تو جمہو میں چیرمن لجلیٹو کونسل نے بولایا تھا تو وہاں پہ بھی سارے تنظیمیں نظر نہیں آئے ایک جوڑ ہو کے تو ان چیزوں کو یونیورسٹیو کے مسئلے میں ایک ہوا تھے تو ان چیزوں کو پہلے سے آپ ایک جوڑ ہو کے اس کے لڑنا چاہیے تھا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ جو ہور ہے اس کے بارے میں کہہیے جو ہوا تھا ہم نے پچھلے مرتبہ سارے کونسل کے بلاوے سے سب جمع ہوئے تھے اس کے بات میں مذہبی تنظیموں کی قیادت میں ایک بڑا جنوس نکالا گیا جس کے وجہ سے کلیسٹر یونیورسٹی کے اعلان کرنے پر نیرندر موڈی جی کو مجبور ہوا ہے اور انائیت صاحب اور دوسرے جو جوان لڑکے گئے تھے ان کو یہ وعدہ دینے میں ان کو مجبور ہوا ہے اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایسے متحد ہو کر آواز بلند کریں گے سارے تنظیموں سے ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ شاہد صاحب جیسے کہ مسلسل کرگیل کو نظرانداز کیا جا رہا ہے سینٹر گورنمنٹ کے جانب سے خصوصاً جو گورڈر انمریسٹیٹیو کی طرف سے حالی میں جو لے میں پی ایم کا جلسہ ہوا اس میں کرگیل کو شیئر نہیں ملیا آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گرگل پھر دوبارہ نظرانداز ہوا ہے ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گورنر برابر رسز اور بی جی پی کے ایڈیوی جی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ رول انڈیویڈ کا ایک پولیسی امدار ہے جی جی رول انڈیویڈ تو ضرور ہی کر رہے ہیں نیرندر موڈی جی پیچھے دو بار اپنے حکومت کے دورے دوران لداخ کے اندر آئیں اور زوجلہ ٹرنل کا بھی انہوں نے افتتاہ کیا لے سے جبکی زوجلہ ٹرنل کرگل کا تھا کرگل میں آنا ان کو چاہیے تھا یہاں پہ سے افتتاہ ہونا چاہتا ہے ایسا نہیں کیا ساتیہ پال ملک جی بھی ایسا ہی کام تر رہا ہے نائنصافی تو برابر سے ہو رہا ہے لیکن یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ تو سب جانتے ہیں اس تمام کی اشوکوں نے نظرانداز کو لے کر آئی کم ٹی چونکہ ڈسٹر کرکل کے بہت بڑا ادارہ بھی ہے تو آپ کا موقف آئندہ کے جو موقف پہ وہ کیا رہے ہیں ہم نے پہلے سے بھی عرض کیا تھا ابھی بھی ہماری ہی موقف ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے ہم سارے تنظیموں کو دعوت دیں گے ہم سب کو اتحاد کی دعوت دیں گے آئیے اور ایک بلیٹ فارم پر ہو کر اپنی دیرے نہ مانگ اور اپنی بنیادی حقوق مانگنے کے لئے سب آئیے اور یک جڑ ہو کر مانگیں یہ ہمارا موقف رہا ہے اور رہے گا